مسلم لیگ نون، زلاوہ سٹی پاکستان پیز پارٹی، زلاوہ سٹی کے عددداروں منتخبہ راکی نیپالی منڈ نے انتخابی مہم پیز کر دی ہے ملتان کے دونوں حلقے این اے 148 اور این اے 148 میں لیگی اور پیز پارٹی جگہ جگہ جلسے کر کے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو ووٹ ڈالنے کی مہم چلا رہے ہیں سنیٹر ملک رفیق رجوانہ گریہاشگاہ پر لیگی عددداروں سبائی وزیر حاجی احسان الدین قریشی اور امیدواروں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون نے مسئلہ پسندی کی سیاست نہیں کی ہم عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کو امیدواروں کا کہنا ہے کچھی عبادی چونگی نمبر ایک کو مالکانہ حقوق دلانے میں پیپلز پارٹی کا اہم کردار ہے اور پیپلز پارٹی ایندہ بھی اپنے منشور روٹی کپڑا اور مکان پر عمل پیرا ہے اسی غریب کو بے مکان نہیں چھوڑیں گے سیاستدان کابیز ہیں اور ہم جب چھوٹے چھوٹے سہی بڑے ہو رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں مہنگائی اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے پیپلز پارٹی نے سر اپنے دور میں تین چار سالوں میں جو کام کی ہیں عوام ان سے بہت تنگ ہیں وہ اب تبدیلی چاہتے ہیں تبدیلی چاہتی ہیں عوام کے سامنے کوئی گورنمنٹ کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی اب عوام میں شعور آ چکا ہے ان کی کرپشن ان کی مہنگائی ان کی ہٹ دھرمیاں اور ان کی معروسی سٹائل سیاست کا جو ہے وہ لوگوں نے اب وہ سلاب کی طرح ان کے خلاف جا رہے ہیں دونوں حلقوں میں حلقہ کے مزدین کو اپنی اپنی پارٹی میں شمولیت کے اعلان کروائے جا رہے ہیں عوام ان دونوں حلقوں میں اپنی جلچسپی اور جوش و خروش کسی پارٹی کو نہیں دکھا رہی ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن سیر پارٹی عوضہ داروں کی سرگرمیوں تک کی ہی محدود ہے دوسری جانب پنجاب پولیس نے صبح میں ہونے والے زمنی الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کی سرگرمیوں کی خفیہ نگرانی کرنے کا فیصلہ کیا ہے فیصلے کے مطابق امیدواروں سے ملاقات کرنے والے افراد کی فریز تیار کی جا رہی ہے خفیہ نگرانی کی ذمہ داری مطلقہ امیدواروں کے سکورٹی پر ممہور پولیس اہرکار یا رضاکاروں کے ذریعہ کی جائے گی ملاقات کرنے والوں کی رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر مطلقہ سی پیو آفیس یا ڈی پیو آفیس میں پہنچ جائے گی جہاں سے مطلقہ پولیس افسر تک بھیجا جائے گا دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس خفیہ نگرانی اور رپورٹ کے بارے میں پرگرام کو پولیس انتہائی خفیہ رکھے گی کیامرامین باسم خان کے ساتھ رضا نکوین امیدارائی نیوز ٹی وی ملتان